آگے بڑی ہاں بات کریں جنگ کے علاقے تھانہ موچی والا میں مبینہ طور پر راشن تقسیم کرنے والی ٹیم پر فارنگ کرتی گئی گرد اور محمد اقبال منڈ اور پٹواری اصد عباس راشن تقسیم کر کے آ رہے تھے دو ڈاکو نے فارنگ کرتی ہے ان کے اوپر آپ کو بتانے اس علاقے کے حوالے سے جنگ کے علاقے تھانہ موچی والا میں مبینہ طور پر راشن تقسیم کرنے والی ٹیم پر فارنگ گرداور محمد اقبال منڈ اور پٹواری اسد عباس راشن تقسیم کر کے آ رہے تھے دو ڈاکوں نے فائرنگ کر دی ان کے اوپر یہ واقعہ ہے تھانا موچی والا میں مبینہ طاپ پر راشن تقسیم کرنے والی ٹیم پر فائرنگ گرداور محمد اقبال منڈ اور پٹواری اسد عباس راشن تقسیم کر کے آ رہے تھے اس کے حوالے سے ہمارے شرط موجود ہے عویز خان عویز کیا تفصیلاتیں اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا علاقہ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں راشن تقسیم کرنے والی ٹیم کو جو ہے وہ فائرنگ کا نشانہ بنایا کیا ہے اس حوالے سے پولیس کے مطابق جو ہے وہ چک دو سو پچاس میں دو ڈاکوں کی جانب سے جو ہے وہ راشن تقسیم کرنے والی ٹیم پر جو ہے وہ سسیدھی فائرنگ گئے گی جس کے باعث جو ہے وہ راشن تقسیم کرنے والی ٹیم ہے اس نے گاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچائی ہے اس میں جو ہے وہ موچی والا کا گردعور ہیں محمد اقوال منڈ اور ہلکا پٹوار ہیں اسد عباس جو راشن تقسیم کی ڈیوٹی پر فائز تھے اور رات کے جو ہے وہ تمام تر اپنے فرائز نپا کے جو ہے اپنے گروں کو واپس جا رہے تھے تاہم رستے میں جو ہے ناملوم افراد کی جانب سے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے ڈی پیو محمد راشد ہدایت کی جانب سے صورتحال پر سب نوٹس لیا گیا اور ڈی ایس بی صدر جو ہے محمد اسلام ڈوگر ان کو تحقات کی دائے جاری کی کی ہے جبکہ ایس ایچو ازار عباس بلوچ بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچے اور تمام تر جو شوہائی ریم وکٹھے کی ہیں پولیس کے مطابق واقع کی تحقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر علاقے کی ناکہ بندی کر کے جو افصار جوپریشن کا عمل بھی جو ممکن کیا جارہا ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ ریشن ٹیم میں جو رات گئے تک جو ہے اپنے فرائض سر انجام تحییر کے اندر مسروف ہوتی ہم کے ساتھ سیکیورٹی کا جو ہے فکتان ہے بڑے پیمانے پر جو خاص اور پر دہی علاقوں کے اندر جانے والی تھی سلسلہ سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ